اسلام علیکم میں ہوں رشید اور آپ مجھے دیکھیں ٹیکنیکل رشید یوٹیوب پہ ہے گائز آج کا ویڈیو بڑا زبردست ہونے والا ہے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ کو بڑا ہلپ ملے گا گائز اگر آپ کا چینل ابھی ابھی منیٹائز ہوا ہے یا کچھ عرصہ ہوگی منیٹائز ہوا ہے اور آپ نے ڈالر میں کمائی کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ کی محنت کی کمائی کے اوپر یوٹیوب ایسا تلوار لے کے آ جائے اور کٹ کرنا شروع کر دیا تو بہت دکھ ہوتا ہے مجھے بھی بڑا دکھ ہوا گائز یہ کیا مسئلہ ہے کیوں ہو رہا ہے مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی جب میں نے یہ دو چیزیں کی وہ دونوں چیزیں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں آگے جا کر اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ کو بڑا ہلپ ملے گا گائز یہ میں نے دیکھا ہے میں نے یوٹیوب کے اوپر بہت ریسرچ کیا ہے میں نے بہت سارے یوٹیوبرز ٹیکنیکل اسرار سر ہیں ایک ٹیکنیکل یوگی سر ہیں یہ سب کے ویڈیو دیکھے اور بہت ساری یوٹیوبرز کے ویڈیو دیکھے سب نے اس کے بارے میں بات کی اور یہ بات کی کہ آپ نے جا کے پیٹر پہ کمپلین کرنا ہے آپ نے جا کے انسٹاگرام پہ کمپلین کرنا ہے یوٹیوب کے پلیٹفارم پہ آپ نے یوٹیوب کے پلیٹفارم کے اوپر ویڈیو بنانی ہے اور شور بچانا ہے تاکہ یوٹیوب کو پتا چل جائے کہ یہ مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہو رہے ہیں ارننگ کٹ ہو رہی ہے ایسا کیا کچھ کیا جائے جس سے مسئلہ آل ہو جائے بھائی اس سے پہلے ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یوٹیوب کا جو میکنیزم ہے وہ زیادہ تر چلتا ہے الگورتم پہ اور مشین لرننگ پہ اور ارٹیپیشل انٹیلیجنز پہ تو جتنی پریکٹیسز آپ کرتے جاؤ گے یوٹیوب کے مشین لین کرتے جائیں گے اور اسی حساب سے آپ کو ریسپونس بھی کرتے جائیں گے تو ریسپونس تو یہی ہے کہ ارننگ کٹ ہو رہی ہے ایسے کیا پریکٹیسز ہم گلت کر رہے ہیں بہت سارے یوٹیوبرز یہ گلتیاں کر رہے ہیں جس سے ان کی ارننگ کٹ ہو رہی ہے بڑے بڑے یوٹیوبرز بڑے بڑے نام ہیں ان کی یوٹیوب ارننگ کٹ ہو رہی ہے گائز یہ وہ دونوں چیزیں میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا گائز اگر آپ میرے چینل کے ساتھ نئے ہیں ابھی ابھی میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بل کا آئیکن ضرور لبا دیجئے گا اس سے مجھے بھی انکریجویل ملے گی اور مجھے اس سے اوصلہ ملے گا اور بھی ویڈیو بنانے میں اور اسی طرح نالیجیبل ویڈیو گائز اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کا کام بن جائے کیونکہ اس کی ویڈیو ریچ تاکہ یوٹیوب کے الگورتم بڑھا دیں اور بہت سارے کونٹینٹ کریٹرز کو یوٹیوبرز کو پائدہ ہو جائے سو گائز آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ کیے بغیر چلے جی شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو وہ دونوں چیزیں جس سے کرنے سے آپ کے چینل کی اوپر ارننگ کٹ ہونا بند ہو جائے گا سو گائز اس سے پہلے ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے میرے چینل کی اوپر جو مانٹائزیشن ہے کوئی ایک مہینہ پندرہ دن ہو گئے ہیں کہ ہو گیا ہے اور میں نے کوئی ساٹھ ڈالر جوڑ لیے ساٹھ ڈالر کی محنت کی کمائی تھی میری اور یوٹیوب میں کوئی ایک اپتہ در دن ہو گئے ہیں ایسے کٹ مارنا شروع کر دیا ہے کوئی بیس ڈالر کا میری جو عالت ہے بہت پتلی ہو گئی ہے بہت بری ہو گئی ہے کیونکہ بیس ڈالر ایسی گئے جیسے کہ میرے تے ہی نہیں گائز یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مجھے بہت دکھ ہوا اور میں نے بہت ریسرچ کی جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے ریسرچ سے بہت ساری چیزیں پتا چلیں تو ان میں سے دو جو چیزیں میں نے کی ہیں وہ بڑی کام کی چیزیں ہیں تو گائز وہ دو چیزیں کیا ہیں اس کے بارے میں ابھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا چلیں جی آپ لوگوں کا ٹائم زائے کیے بگر چلنجز شروع کرتے ہیں تو گائز جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمیونٹی ٹیپ جو آپ کے چینل کے اوپر ہے جس میں آپ لوگ کے چینل کے اوپر آپ کی یوٹیوب کی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں اس میں دو تین اور option ہیں اس میں ایک سپیم کمنٹس ہوتا ہے اور ایک ہیڈن پر ریبیو والے کمنٹس ہوتا ہے گائز یہ سپیم والا جو کمنٹس ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہیڈن پر ریبیو والا ہے یہ بھی خطرناک ہے ارننگ کٹ کے حوالے سے گائز میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سپیم کمنٹس کو یا تو ریموپ کریں یا آپ کو لگتا ہے کہ سپیم کمنٹس میں ایسے کمنٹس ہیں جو کہ آپ کو مناسب لگتے ہیں تو اس کو اپروپ کریں تاکہ وہ پبلک کمنٹس میں آ جائیں اور لوگوں کو بھی دیکھنا شروع ہو جائیں ایک چیز یہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو دوسرے ٹائپ آپ کمنٹس ہیں جو ایڈن پر ریویو ہیں اس کو بھی آپ نے اگر آپ کو مناسب لگتے ہیں اس کو اپروپ کریں ادروائز اس کو ریموپ کریں تو گائز میرے کہنی کا مطلب یہ ہے جو پہلا کم آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سپیم یا ہیڈن پر ریویو دونوں زیرو کمنٹس ہونے چاہیے ان کو آپ نے ختم کرنا ہے کسی بھی طریقے سے یا تو اپروپ کریں یا تو ڈیلیٹ کریں اس کو زیرو پر رکھنا ہے یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے اس کو میں نے کیا تو مجھے پائدہ ہوا اس سے گائز آپ میں سے کسی نے بھی یہ اگر کیا ہے تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتا دیجئے گا تاکہ دوسرے یوٹیوبرز کو کریٹرز کو بھی پائدہ ہو جائے گائز اس کے ساتھ سے دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نئے کونٹنٹ کریٹر میں سے میں ہوں یا دوسرے تیسرے اور لوگ بھی ہیں جو نئے کریٹرز ہیں جن کے چینل ابھی ابھی منٹائز ہوا ہے یا کچھ عرصہ ہوگئے منٹائز ہوا ہے وہ کرتے یہ ہیں کے دو آئی ڈی بناتے ہیں ایک آئی ڈی کے اوپر ان کا جو اپنا چینل چل رہا ہوتا ہے اور دوسرا آئی ڈی بناتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں سے کساپ کوارڈی میٹ کر کے ان کے اوپر سب اور سب لیں ٹھیک ہے یعنی میں آپ کا چینل سبسکرائب کروں آپ اپنیرا چینل سبسکرائب کریں گے تو گائز اسی طرح یوٹیوب کمیٹی میں جو یوٹیوبرز ہیں کونٹنٹ کلیٹرز ایک دوسرے کے ہیلپ بھی کرتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس سے یوٹیوب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے لیکن کرتے ہیں یوٹیوبر کونٹنٹ کلیٹر کرتے ہیں جو کہ ابھی ابھی انہوں نے شروع کیا ہوا کام اپنا ایک بنایا ہوا نہیں ہے ایک بڑی آڈینس لیول ایک بڑی آڈینس نہیں بنائی ہوئی ہے وہ یہی کرتے رہتے ہیں جب تک کہ جا کے کوئی اچھا کاسا آڈینس بنا دیں تو گائز کرتے یہ ہے کہ دوسرا جو ہائی وی ہے جس کے اوپر ان کا چینل نہیں بنا ہوا ہے ہم سارے کونٹنٹ کریٹرز زیادہ تر موبائل بھی رکھتے ہیں ہمارے موبائل کے اندر ایک ایپ ہوتا ہے جس کو ہم ہوتے ہیں یوٹیوب اسٹیڈیو تو یوٹیوب اسٹیڈیو میں ہم اپنا چینل ہے وہ لگائے ہوا ہوتا ہے ہم انیلیٹکس دیکھتے ہیں واش ٹائم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ سے ایک دوسرا ہیٹ ضرور ہوتا ہے سارے کونٹنٹ کریٹرز کے موبائل میں جو کہ ہوتا ہے یوٹیوب ایپ اور یوٹیوب ایپ میں ہم کرتے یہ ہیں کہ اپنا جو دوسرا والا آئی ڈی ہے جس سے ہم نے سب اور سب ایلپ لینا ہے دوسرے لوگوں سے دوسرے تیسے یوٹیوبر سے یا کونٹنٹ کریٹر سے اس کے ساتھ ہم لوگن ہوتے ہیں وہی دوسرے والے آئی ڈی سے اور کرتے یہ ہے کہ دوسروں کو سب دیتے ہیں اور وہ میں سب بیگ دے رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کبھی کبھی ہم کرتے یہ ہیں کہ جو ہمارا سٹیڈیو والا جو آئی ڈی ہے جس کے اوپر سٹیڈیو کے اوپر ہمارا جو چینل چلدا ہوتا ہے یعنی اوریجنل ہمارا یوٹیوب چینل والا آئی ڈی وہ بھی ہم یوٹیوب ایپ کے اوپر داکل کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں اور اس کو بھی یوز کرتے ہیں چینل والا آئی ڈی جو یوٹیوب ہے کے ساتھ آپ یہ کرتے رہتے ہیں اس سے جو ہے یوٹیوب کے الگورتم کو یوٹیوب کے میٹرکس کو اور یوٹیوب کے جو ارٹیپیشل انٹلیجنس کہہ لیں یا یوٹیوب کے جو مشین لیرنگ ہے اس کو بڑا غصہ آتا ہے اور اس سے آپ کی ارنگ کو کٹ کرتا ہے یہ میں نے پریکٹیکلی کیا ہے آپ بھی یہ چیز کرنا بند کر دیں کیونکہ آپ کی ارنگ کٹ ابھی بھی ہوتی رہے گی تو گائز یہ میرا پریکٹیکل تجربہ ہے یہ دونوں کام میں نے کیا ہے اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو ٹھیک نہیں آئے تو دوبارہ بتا دیتا ہوں پہلا والا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جو دوسرا والا ہے وہ یہ ہے اگر آپ کو لیپ ٹاپ بھی چلا رہے ہیں لیپ ٹاپ میں اگر آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ کروم براؤزر کے اوپر چلا رہے ہیں تو اس میں یوٹیوب کا جو ہائی ڈی ہے وہ نیا والا کبھی یوز نہیں کرنا ہے اپنے چینل والا جو آپ کا جو آئی ڈی ہے جس کے اوپر آپ کی یوٹیوب چینل چل رہا ہے وہی چلانا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے دوسرا آئی ڈی چلانا لی ہے تو دوسرا براؤزر یوز کریں موزیلا پائر پوکس یوز کریں یا مائکسوپ ایج یوز کریں دوسرے تیسرے براؤزر میں جا کے آپ نیا والا آئی ڈی جس کے اوپر آپ نے سب پور سب کرنا ہے یا دوسروں سے ہیلپ لینا ہے اپنے چینل کی تشہیر کرنی ہے اپنے چینل کی جو براؤزر یا کیا کہتے ہیں ہارڈینس لیول ہے اس کو بڑھانا ہے وہ آئی ڈی دوسرے براؤزر میں استعمال کریں کبھی بھی مکس اپ نہیں کریں کیونکہ یہ دونوں کام آپ جب کرو گے اسی طرح جب میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک جو ہے آپ کو سپین کمنٹس اور ایڈن کمنٹس قدم کرنا ہے دوسرا جو آپ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسری آپ کی آئی ڈی ہے وہ کبھی بھی اپنے جو موبائل کے اندر جو کیا کہتے ہیں اپنا یوٹیوب ہیپ ہے اس کے اندر آپ بھلے ہی اپنا اریجنل جو چینل والا آئی ڈی ہے وہی یوز کریں لیکن جو دوسرا والا آئی ڈی ہے وہ یوز نہ کریں یوٹیوب ایپ کے ساتھ آپ اسٹیڈیو کے ساتھ اپنے چینل والا آئی ڈی یوز کر رہے ہیں تو یوٹیوب ہیپ کے اندر بھی اپنے یوٹیوب چینل والا آئی ڈی ہی یوز کریں دوسرا والا جو ہائیوڈی ہے وہ کبھی بھی استعمال نہ کریں اپنی یوٹیوب ایڈ کے ساتھ اپنے موبائل میں تو اسی طرح آپ اپنے جس براؤزر سے آپ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں کروم موسٹلی یوز کرتے ہیں لوگ یا مائکسوک ایجی یوز کر رہے ہیں جس کے جس کے اوپر آپ اپنا چینل چلا رہے ہیں یوٹیوب چینل کول کے بیٹھے ہیں اسٹیوی یوٹیوب تو اس میں آپ جو دوسرا والا آئیڈی ہے وہ ابھی بھی یوز نہیں کرنا ہے کوئی دوسرا براؤزر دون لیں اور اس میں اپنا نیا والا آئیڈی یوز کریں تو گائز یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے یہ دونوں کام کریں آپ کے یوٹیوب چینل کی جو محنت کی کمائی ہے وہ یوٹیوب کٹ کرنا بند کر دے گا یہ میں نے پرکٹیکلی کیا ہے اور میرے یوٹیوب چینل کے اوپر کٹ ہونا بند ہو گیا ہے گائز اگر وہ یوٹیوب نہیں رکھتا میں آپ کو اپنے جو ارننگ ریمیو ہے وہ آپ لوگوں کو لائپ دکھا دیتا اور آپ بھی سمجھ جاتے کہ واقعی میں حیثا ہی ہے میں بنا نہیں رہا ہوں کیونکہ میرا ایک پلاسٹی ہے میں جب بھی نالج گین کرتا ہوں اور اس کو اپلائی کرتا ہوں اس کو شیئر کرتا ہوں یہی تو ہوتا ہے زیادہ زندگی میں اور کیا ہے گائز میں کوئی بنا نہیں رہا ہوں اور یہی چیز میں نے کی ہے اور میری ارننگ کے اوپر کٹ ہونا بند ہو گیا ہے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں اور دوسرے تیسرے کونٹنٹ کریٹرز کو جو جتنے بھی کونٹنٹ کریٹرز ہیں ان کی یوٹیوب کے گرنے کے اوپر کٹ ہونا بند ہو جائے پلیز لائک کریں اس ویڈیو کو تاکہ بہت سارے لوگوں کو یہ پہنچ جائے اس کی وریچ بڑھ جائے تاکہ بہت سارے لوگوں کو پتا چل جائے کیونکہ آج تک مجھے ایسی ویڈیو نہیں ملی ہے جس سے مجھے یہ ہلپ ملے اور میرے جو کمائی ہے محنت کی کمائی ہے یار محنت کی کمائی کے اوپر کٹ لگ جائے تو گائز مجھے بھی بڑا دکھ ہوا آپ بھی یہ چیزیں کریں آپ لوگوں کو بہت پائدہ ہونے والا ہے تو گائز اگر آپ میرے چینل کے ساتھ نئے ہیں پلیز سبسکرائب کریں اور بیلٹ آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نالیجبل ویڈیو کو آپ مس نہ کر پائیں گائز اس ویڈیو کو پلیز 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 لائک کیجئے میرے چینل کے اوپر بہت سارے یوزر ہیں یا کہہ رہے ہیں آڈینس ہیں یا سبسکرائبر ہیں وہ کانٹنٹ کریٹرز ہیں وہ یوٹیوبرز ہیں نئے نئے یوٹیوبرز ہیں اور بہت سارا ہلپ ان کو بھی ملے گا اور آپ کی جو سینئر یوٹیوبرز ہیں جو ایکسپیرینس یوٹیوبر ہیں تو آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے تو گائز اسی طرح کے اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور آپ نے ان کو بتانی ہے کہ میں آج سے ابھی سے ار سنڈے کو ویڈیو دو تیم ویڈیو لازمی جو ہے اپلوڈ کیا کروں گا کیونکہ مجھے جاب کی وجہ سے مجھے دوسرے کسرے کام کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا تھا یوٹیوبرز آنے کے لیے تو گائز آج سے میں جو ہے ار ویڈیو جو ہے سنڈے کو ایک ویڈیو یا دو ویڈیو جو جتنے بھی ویڈیو ہوں گے وہ اپلوڈ کیا کروں گا اس کے ساتھ ساتھ میں جو نیکسٹ ویڈ کو آن لائن بزنس لانچ کر رہا ہوں اس میں آپ لوگوں کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح سے آپ پیسے بنتم کر سکتے ہیں آن لائن بزنس سے اگر آپ کی جاب ہے تو گائز وہ سارا کچھ سکھا ہوں گا آپ سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں آپ کو بڑا ہلپ ہو جائے گا تو گائز ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تینکیو پیری مچ